ستنا واہ گروہ صاحب جی وڈانس محلات جا اے سریر ججری ہے اسنو جر پہنچے آئے گر راکھے سے ابرے اور مرج میں آوے جائے اے سریر ججری ہے اسنو جر پہنچے آئے گر راکھے سے ابرے اور مرج میں آوے جائے اور مرج میں آوے جائے انت گئے پشتاوے ون آوے سکھ نہ ہوئی اے تھے کماوے سو فل پاوے مرمک ہے پت کھوئی جام پوروکورے اندار مہاں گبار نہ تھی تھے پہننا پائی اے سریر ججری ہے اسنو جر پہنچے آئے گایاں کنچن تاتھی ہے جا ست گرلے ملائے پرام مایا وچوکٹی ہے سچڑے نام سمائے سچے نام سمائے ہر گنگائے مل پریتم سکھ پائے صدا اندر ہے دن راتی وچوں ہوں میں جائے جنی پرخی ہر نام چتلایا تن کے ہاں لاغوں پائے کائیاں کنچن تاتھی ہے جا ست گرلے ملائے سو سچا سچ سلاحی ہے جے ست گر دے بجھائے بین ست گر پرم پلانیاں کیا مہدے سنیگ جائے کیا دین مہ جائے اوگن پچھتائے دکھو دکھ کمائے نام رتیاں سے رنگ چلولا پھر کیاں کسمائے جس جیوڑ اور نہ سو جائے کسے آگے کہی ہے جائے سو سچا سچ سلاحی ہے جے ست گر دے بجھائے جنی سچڑا سچ سلاحی ہے ہاں تن لاغوں پائے سیجن سچے نرملے تن ملیاں مال سب جائے تن ملیاں مال سب جائے سچے سہنائے سچے سہج سپائے نام نرنجنے آگاں میں اگوچر سات گر دے بجھائے آن دن پہت کریں رنگ راتے نانک سچ سمائے جنی سچڑا سچ تے آیا ہاں تن کے لاغوں پائے آن دن پہت کریں رنگ راتے نانک سچ سمائے جنی سچڑا سچ تے آیا ہاں تن کے لاغوں پائے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح اے ہاں ناجدے پیتر حکونا میں جو سری دروار سب عمر سرطوائے ہاں وڑھان سراغ دے بچ اچارن کیتے ہوئے تن گرو عمر داہ جی تیجے پادشاہ جی دے حکونا میں ہاں گرو ساو جی فرمان کرے ہاں اے سریر ججری ہے اسنو جار پانچے آئے پاو ہے پائی اے سریر پرانا ہو جانوالا ہے اسنو بڑے پا جرور آ جاندہ ہے پر منخ اس سریر دے مو بچ فسیا رہندہ ہے جنہ منخان دی گرو نے رکھیا کی تی اوہو مو بچ گر کون تو بچ جاندے ہن جیڑا منخ گرو دی شرن نہیں پیندہ اوہو اس سریر دے مو بچ فاس کے مردہ مردہ دے جامدہ مردہ رہندہ ہے جامدہ ہے مردہ ہے گرو دی شرن نا پین والے منخ سریر دے مو بچ فاس کے موڑ موڑ جامدے مردے رہندہ ہن آنتویڑے جاندے ہوئے ہاتھ مردے ہی جاندے ہن پرمات ماندہ نام سمرن تو بینا انہ نو کدے سکھ نصیب نہیں ہندہ ہی پائی اس لوگ وچ منخ جیڑی کرنی کماندہ ہے اوہی فالپو گدہ ہے اپنے ماندے پچھے ترن وڑا منخ اس لوگ وچ اپنی عجت گوا لیندہ ہے جم راج دی پوری وچ پی پر لوگ وچ پی اس دے آتمک جیون واسطے کو پہنی رہا بہت ہی ہنی رہا ٹکیا رہندہ ہے اس دنیا والا کوئی پین پرا اس لوگ وچ سہتہ نہیں کار سکدہ ہی پائی یہ شریر پرانا ہے ہو جان والا ہے اسنو بڑے پا جرور آ جاندہ ہے پر منخ اس شریر دے مو وچ فسیا رہندہ ہے ہی پائی منخ دا اے ہی شریر تدو سونے وانگ پویتر ہندہ ہے جدو گرو منخ نو پرماتما دے چرنہ بچ جوڑ دندہ ہے تدو منخ صدا تھر رین بارے پرماتما دے نام بچ لین ہو جاندہ ہے تے اس دے اندرو مایا دی خاتر پٹکڑا دور ہو جاندی ہے منخ صدا تھر پربو دے نام بچ لین ہو جاندہ ہے پرماتما دے گن گوندہ ریندہ ہے پربو پریتم نو ملکے انند ماندہ ہے اس انند بچ دن رات صدا ٹکیا ریندہ ہے تے اس دے اندرو ہم میں دور ہو جاندی ہے ہی پائی جنا منخ خان نو پرماتما دے نام بچ چت جوڑیا ہویا ہے میں اونا دے چرنی لگ دا ہاں منخ دا یہ سری تدوں سونے بانگ پیویتر ہو جاندہ ہے جدوں گرو منخ نو پرماتما دے چرنوی جوڑ دندہ ہے ہی پائی اس صدا کا امرین بارے پرماتما دی صف صلاح تدوں ہی کیتی جاندی جا سکتی ہے جس گرو سف صلاح کرن دی اکل دے دے بے ہیں گرو دی شرن تو بینا جیو اس تریاں مایا دی پٹکنا وچ پیکے کراہ پی جاندیاں تے پر لوک وچ جا کے سرم سار ہندیاں پر لوک وچ جا کے اوہو مو نہیں بخوا سکدیاں ہی پائی جڑی جیو اس تری اوگن وچ فس جاندی ہے وہ آخر پشتاندی ہے وہ صدا دکھ ہی پوگ دی دکھ ہی زیڑ دی ہے پرماتما دے نام وچ رنگیاں ہویاں جیو اس تریاں پرماتما دے چرنہ وچ لین ہوکے گھوڑے پریم رنگ وچ مست رہن دیاں ہن ہی پائی اس پرماتما دے برابردہ جگت بے چہور کوئی نہیں دستا اس واسطے پرماتما تو بینہ کسے ہو رگے کوئی دکھ سک دسیاں نہیں جا سکدا پر اس صدا قیم رین والے پرماتما دے صف صلا ددوں ہی کتی جا سکدی ہے جی گروہ صف صلا کرن دی سمجھ بخش دے ہوئے جنہ نے صدا دیرہ ربو دی صف صلا کیتی انہ دے چرنی لگدہ ہاں میں اوہو منوکھ اڈول چت ہو جاندے ہن پویتر ہو جاندے ہن انہ دا درشن کیتیاں وکاران دی ساری میل دور ہو جاندی ہے انہ دا دیدار کرن باڑا وکاران دی ساری میل لے جاندی ہے انہ دا دیدار کرن نال وکاران دی ساری میل لے جاندی ہے جی گروہ منوکھ انہ دا درشن کردہ ہے اہو منکھ صدا تیر پربود نام سروبر وچ اشنان کردہ ہے